اکثر ہمیں پیٹ کی سمجھشہ جیسے ایسی ڈیٹی گینس کبج کی شکایت رہتی ہے کھانا کھانے کے بعد پیٹ درد یا پیٹ پھولنے کی سمجھشہ بھی عام بات ہے کئی لوگوں میں بھوک نہ لگنے کی شکایت بھی رہتی ہے اس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں جیسے بھوزن کا جلدی جلدی کھانا بھوزن کو کم چبانا تلی ہوئی چیزیں یا فاشٹ پھوٹ زیادہ کھانا بھوزن صحیح سمیہ پر نہ کرنا یا پھر ایکسرسائز یا ویام نہ کرنا ان سبی کارنوں سے ہمارے پیٹ میں دکت رہتی ہے اور اگر پیٹ میں دکت رہتی ہے تو ہمارا کوئی بھی کام کرنے میں من نہیں لگتا ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج شوریا کیئر میں ہم لے کر آئے ہیں پانچ روپے کی ایک آئیرویدک عوضی جو آپ کے پیٹ کی ہر سمجھشہ کو جڑ سے ختم کرے گی ساتھ ساتھ سریر میں ویٹامین اے اور سی کی کمی کو بھی دور کرے گی تو ویڈیو کو انت تک دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر سوریا کیئر کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئیروید اور ہیلتھ اپ ڈیٹ کی جانکاری آپ کو ملتی رہے نمشکار دوستو سوریا کیئر میں آپ کا سواگت ہے پیٹ کی ہر سمجھشہ کے علاج کے لیے جس آئیرویدک عوضی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے پاچک آولا یہ میرے پاس میں پاچک آولا کی پانچ روپے کی پیکنگ ہے جو ہمیں ہر کریانہ کی دکان پہ آسانی سے مل جاتی ہے یہ ہے پانچ روپے کی لیکن کام ہجاروں روپے کا کرتی ہے لیکن کچھ ساودھانیاں رکھنی بھی جروری ہے جو ہم ویڈیو کے انت میں بتائیں گے پاچک آولا کو بنانے کے لیے کچھے آولے کو نمک لگا کے سکا دیا جاتا ہے آپ اسے گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اس آولا کو ہم کس پرکار کھائیں کی یہ ہے ہمارے سواستے کے لیے لابدھائک ہو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے صبح شام کھانا کھانے کے بعد آولا کے چار پانچ ٹکڑوں کو موہے میں لے کر چوسیں اور چبا چبا کر کھائیں اس سے آولا کا رش ہمارے بوجن کے ساتھ میں ملے گا اور آولا ہمارے بوجن کو پچانے میں بہت ہی ساہک ہوتا ہے اس سے بوجن آسانی سے پچ جاتا ہے اور ایسیڈیٹی گینس کبج سے راحت ملتی ہے اس آولے کا شیون کرنے کا ایک اور بھی آسان طریقہ ہے جو بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے ایک گلاس پانی میں اس آولا کی پانچ چھے گلی لے کر اسے رات کو سوتے سمیں بھگو دے صبح اٹھتے ہی کھالی پیٹ اس پانی کو پیئیں اور آولا کے ٹکڑے بھی چبا چبا کر کھا لیں اگر آپ کو تھوڑی بیپی کی شکایت ہے تو آولے کو دھوکر بھی گوئیں تاکہ بلڈ پریشر پر کوئی اثر نہ پڑے اور اس کا نمک اتر جائے اس آولا کے شیون کا اثر آپ کو ایک دو دن میں صاف نجر آئے گا پیٹ پھولنا گینس ایسیڈیٹی کبج جیسی سمشہ سے تورنت رہت ملے گی اگر بچوں میں ہلکے پیٹ درد کی شکایت رہتی ہے تو بھی آپ بچے کو اس کے ایک دو ٹکڑے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آولا ہمارے شریر کے لیے وردان ہوتا ہے پیٹ کی سمشیاؤں کے علاج کے ساتھ ساتھ آولے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں آولے میں ویٹامین اے ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے ویٹامین اے ہماری آنکھوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے اور ویٹامین سی ہمارے شریر کی پرتیرکشہ کو بڑھاتا ہے آولا کھانے سے موہے میں آنے والی درگند سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں آئیروید اور ہیلتھ اپ ڈیٹ کے لیے سوریا کیئر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آئیروید اپنائیں سہت بنائیں سوست رہیں خوش رہیں آئیروید